شہباز کو ایک سو ستہموے ووٹ پڑے ہیں پنجاب کی پگ حمزہ شہباز کے سر سج گئی ہے جبکہ وزیراعہ کے انتخاب کے لیے پنجاب اسیمبلی میں ہنگامہ رائی کا منظر بھی دیکھنے میں آیا ہے قائدہ وان کے لیے ووٹنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا اور گنتی بھی مکمل کر لی گئی ہے جبکہ حمزہ شہباز کو ایک سو ستہموے ووٹ ملے ہیں چوتری پرویز الہی اسیمبلی میں ہنگامہ کے دوران شدید زخمی ہوئے پی ٹی آئی آرکین اور پولیس میں بھی ہاتھا پائی دیکھنے میں سامنے آئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ حمزہ شہباز پنجاب کے اکس میں وزیراعلا منتخب کر لیے گئے ہیں حمزہ شہباز کو ایک سو ستانوے ووٹ پڑے ہیں پرویز الہی کو ایک ووٹ ڈالا گیا ہے صرف حمزہ شہباز کو ایک سو ستانوے ووٹ مل کر قائدہ ایوان منتخب ہو گئے ہیں حمزہ شہباز پنجاب کے اکس میں وزیراعلا منتخب کر لیے گئے ہیں حمزہ شہباز پنجاب کے وزیراعلا منتخب کر لیے گئے ہیں جبکہ نون لیگی رہنماؤں کی جانب سے اس وقت پنجاب اسمبلی میں جشن کا سماحہ تحریک انصاف اور کاف لیگ کی ووٹنگ کے عمل کا بوائی کارڈ بھی کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کاف لیگ کا قائد ایوان کے انتخاب کا بوائی کارڈ کر دیا گیا حمزہ شہباز وزیرالہ پنجاب منتخب کر دیے گئے ہیں تحریک انصاف کاف لیگ کا قائد ایوان کے انتخاب کا بوائی کارڈ کر دیا گیا حمزہ شہباز ایک سو ستانوے ووٹ لے کر قائد ایوان منتخب ہو گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز منتخب ہو چکے ہیں حمزہ شہباز کو ایک سو ستانوے ووٹ ملے ہیں اور حمزہ شہباز ایک سو ستانوے ووٹ لے کر قائد ایوان منتخب ہو چکے ہیں جبکہ پرویز الہی کو صرف ایک ووٹ ملا ہے حمزہ شہباز کو ایک سو ستانوے ووٹ ملے پرویز الہی کو صرف ایک ووٹ ملا ہے حمزہ شہباز پنجاب کے 21 میں وزیرالہ منتخب کر لیے گئے ہیں تحریک انصاف کافلی کا قائد ایوان کے انتخاب کا بارکارٹ بھی کر دیا گیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ حمزہ شہباز پنجاب کے 21 میں وزیرالہ منتخب کر لیے گئے ہیں حمزہ شہباز کو 197 ووٹ ملے پرویز الہی کو صرف ایک ووٹ ڈالا گیا ہے تحریک انصاف کافلی کا قائد ایوان کے انتخاب کا بارکارٹ بھی کر دیا گیا ہے حمزہ شہباز 193 ووٹ لے کر قائد احوان منتخب کر دیے گئے ہیں حمزہ شہباز پنجاب کے 21 وزیرالہ منتخب کر دیے گئے ہیں تحریک انصاف اور کاف لیگ نے ووٹنگ کے عمل کا بارکارڈ کر دیا حمزہ شہباز 103 ووٹ لے کر قائد احوان منتخب ہو گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب کی پگ حمزہ شہباز کے سر پر سج گئی ہے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ابراہیم لکی نے جی ابراہیم لکی بتائے گا حمزہ شہباز پنجاب کے 21 وزیرالہ منتقب کر لیے گئے ہیں کیا سما ہے ایوان کا جی بالکل پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ کا عمل جا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے 197 کی قریب راکین اسمبلی نے ووٹ کاس کر کے حمزہ شہباز شیف کو پنجاب کا نیا وزیرالہ بنا دیا ہے وہ منتقب کر لیا ہے حمزہ شہباز شیف کو پنجاب کے 23 وزیرالہ پنجاب ہیں جو منتقب ہوئے ہیں اس حوالے سے آج کا اجاز کافی ہنگامہ خیز اجاز آج اس میں اپوزیشن اور حکومت کے در جانت سے ایک ہاتھا پائیل کے مناظر بھی دیکھنے کو ملے ہنگامہ خیزی کے بھی حالات جانا وہ ہم نے ان کو دیکھا اور اکیمرے کے آن سے ہمیں خود بھی کیا آتا ہم آج کی تمام تام ہنگامہ خیزی کے بات دودھ جو ہے وزیرالہ پنجاب کے طور پر حمزہ شباز سے ملتقب ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے جو ہے کاتلی اور پیٹی ایک ارائکین اسمبلی نے یہ سارے جو ہے عمل کا بائیکار کیا جس کے بعد جو ہے سموتری سموتری ووٹنگ کا عمل شروع ہوا اور جو ہے حمزہ شباز شباز 197 ووٹ لے کر پنجاب دلجالہ پنجاب ملتقب ہو چکے صحیح ابراہیم لکی ابھی بتائیے گا کہ وزیرالہ پنجاب حمزہ شباز کو 117 میں ووٹ ملے اور پر وزیراہی کو کتنے ووٹ دیئے گئے آجی ان کو کوئی ووٹ جا ہے وہ پاسٹ نہیں کیا گیا ابراہیم لکی سے ہمارا رابطہ منتقطہ ہو گیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ حمزہ شباز 197 ووٹ لے کر قائد ایوان منتخب کر لیے گئے ہیں تحریک انصاف اور کافٹ لیک نے ووٹنگ کے عمل کا بائیکارٹ کر دیا ہے اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ حمزہ شباز وزیرالہ پنجاب منتخب کر دیے گئے ہیں موسیقی